موسیقی ماری ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں آٹھ فرونی کو عام انتخابات ہو رہے ہیں پاکستانی عوام کے مسائل کا حل واقعی الیکشن کے انعقاد میں ہے الیکشن دوزار چوبی سے عوام کی کیا توقعات ہیں ملک خصوص اوہرسس پاکستانیز آنے والے الیکشن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آئیے جانتے ہیں آٹھ فرونی کو الیکشن آنے کو ہیں میں بیسیت چیرمین یو اے پوری قوم کو اپیل کروں گا کہ آج سے دس دن گئے بعد الیکشن ہے اور اپنی اپنی کافشیں اپنا اپنا جو مسلم قنون نے جو کام کیے چاہے وہ ضرب عظم رد الفساد میں پاکستان کو امان کا گوارہ بنانا ہوا یا سی پیک کا پورجیٹ لائے اور اس میں تیزی سے ڈولمنٹ کی یا بیجلی کے کارخانے موٹر ویز ایٹمی دما کا پاکستان میں ڈولمنٹ اپنے کارنامے اپنا کردار بتائیں عوام کو اور آٹھ فروی کو مسلم قنون کے آنکھ میں لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور دوسرا ہمیں اپنے سینئر ساتھیوں کو ڈویزن صدر زلی صدر زلی چیئرمین کو اپیل کروں گا کہ جن جن لوگوں کو شیئر کا ٹکٹ ملا مسلم قنون کا ٹکٹ ملا اس کو ووڈ کریں کسی دوسرے کے جان سے میں مت آئیں کہ میں بھی مسلم بھی کیوں بلکہ دوستوں ساتھیوں سے مل کر ان کو موٹیویٹ کریں کہ اپنے جو کنڈیٹ ہے اس کے حق میں دستبردار ہو جائیں اور انشاءاللہ عزیز مسلم قنون کا پاس عوام کے سامنے ہے جب جب آئی اس نے اپنا کردار ادا کیا حق ادا کیا عوام نے جو ووڈ دیا اس کا عق ادا کیا اور ہم خوشنسیبیں پاکستان کے یہ ووڈ کے ذریعے اکمت بنتی ہے اور اکمت عوام کو جواب دے ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے بالا دستی سیوریا سپرمیسی کی بات کی جائے جو بھی فیصلے ہوں پارلیمنٹ کے فلور پر ہوں کوئی بھی صدارتی ایڈنس لانے کی ضرورت نہ پڑے کہ پارلیمنٹ کا جو فیصلہ ہوگا وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو قابل قبول ہے میں بیسیت مسلمی کی ایک انسان بھی ہوں امیشہ میری خواہش یہ رہی ہے کہ ہمارے پارلیمنٹ کی بالا دستی سیوریا سپرمیسی ہونی چاہیے اور ڈنڈے کے زور پر آداروں کو بھی کریں آداریں بھی وہ جو قانون ہے اس کو فالو کریں چاہیے بیرکریسی ہے بیرکریسی پارلیمنٹ کے جو قانون بنایا گیا اس کے متاعت ہے اس کو ایمبلیمنٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ اپنا ڈنڈا چلائی پارلیمنٹ نے جو لینڈ دی ہوئی ہے جو قانون بنایا ہوا ہے ہمارا سیونٹی تری کا جو آئین ہے ہمارے لیے مقدس ہے ہمارے کابرین ہیں ہمارے بڑوں نے وہ آئین بنایا وہ ذابطیں بنائے ان ذابطوں کو فالو کریں پارلیمنٹ جو بھی ادارہ اس ذابطوں کو فالو نہیں کرتا اس کو شوکاز دے اور اس کے بات اس کے بات اس کے ساتھ وہ قانونی چارجوی کی جائے یہ نہیں ہے کوئی بندہ ہے تو شاب خون مارے اکمدو اکمدو کو چلدہ کرے پارلیمنٹ کی اپنی سواب دید ہے جیسے ابھی ابھی حالی میں پارلیمنٹ میں عدم اعتماد پیش ہوا اور کامیاب ہوا یہ طریقہ کار ہے اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے تو میں عوام سے اپیل کروں گا آٹھ فرمی کو مسلم ملک قنون کو جو حق بنتا ہے ہمارا اس کو ووٹ کریں انشاءاللہ جب مسلم ملک قنون جیتے گی تو میرا قائد قائد محترم یا محمد عاشیب صاحب وزیراعظم بنے گے بازی کے طرح جس طرح انہوں نے پہلے کام کیا اس سے بڑھ چڑھ کر کام کریں گے پاکستان کو بنائیں گے اور سواریں گے انشاءاللہ پاکستان ترقی افتاد سب میں شامل ہوگا پاکستان ایک بہت خوبصورت ملک ہے اور عوام کو حق کی بات حق کا ساتھ دینا چاہیے اور مسلم قنون ایک حق کا سیمبل ہے پاکستان جیو اے دوستی زندہ بار پاکستان مسلم قنون زندہ بار پاکستان پاہندہ بار موسیقی